انساری مدرسیر محمد علی انوان ہے حجود اسلام بحیثیت معلیم السلام علیکم صدر زبقار منصفن باکردار اور سامین اکرام جب کفر نے فتنے پھیلائے جب ظلم نے شولے بھڑکائے پامال کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلمہ ستم حد سے گزرے جب رائی زبری اس دنیا میں جرائیم سے آلودہ معاشرے میں انسانیت کے لیے واحد راستین جات ہے معلیم رہبار اعظم کی دلیمات اور یہی میرا موزے سکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلیم جناب والا فرمانے نبی ہے کہ میں دنیا میں معلیم منا کر بھیجے گیا ہوں فرمانے نبی پر روڑ بان جائے اے دنیا کے معلیموں تم اس مقدس پیوشے سے وابستہ ہو قربان جائے کہ آپ کے لیے بہترین ماشاء لے را نبی رحمت کا کردار نبی رحمت کی تعلیمات ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے صدباب کے لیے لمبے چھوڑے خداب نہیں کیے بیانبازیاں نہیں کی بلکہ اپنے کرداروں عمل سے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنے جھوٹ اور بدگوئی کے مقابلے میں آپ کی صداقت وہ حق گوئی خیانت اور دھوکے بازی کے مقابلے میں آپ کی امانت داری وہ دیانت داری زینہ اور باتکاری کی جواب میں آپ کی شرافت وہ حیات داری ظلمہ ستم کے جواب میں افوہ در گزر جنگ کے جواب میں صلحہ وہ مفاہمت تجارت میں آپ کا ترزعمال پاکیزہ معاشرے میں آپ کا ترزعمال پاکیزہ معاملات میں آپ کا ترزعمال پاکیزہ جنابے والا کون کون سے عصاب بتاؤو کون کون سی تعلیمات بتاؤو کہ جن تعلیمات سے ابو بگر صدیق بن گئے عمر فارو کے عظم بن گئے عثمان حیاء کے علم بردار بن گئے علی شجاد کی تلوار بن گئے حاضرین یہ آپ کی ہی تعلیمات تھی جو آج تک دنیا اپنائے ہوئے اور رہتے دنیا تک اپنائے جاتے رہیں گے اور یہی دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے رہے انجات ہے جدید آسی تعلیم کے جھوٹے نا خدا ہو مغرب کی اندھی تکلیس تابہ کرو اور قبول کرو تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلٹو اپنے رب کی طرف پڑھو اس کتاب کو جو ساری انسانیت کے لیے جراغِ ہدایت ہے کیونکہ حصولِ علم سے پاتے تو ہے گفتار میں خشبو بڑی مشکل سے آتی ہے مگر کردار میں خشبو دہشتگردی کی جنجال میں جھکڑی آج انسانیت کو امن کی ضرورت ہے فاشی کے طوفان میں گری اسمت نصوہ کو آج پاکزگی کی ضرورت ہے رشوہ تو پدنوانے کے جال میں فسی حکومتوں کو تدابیر یا امانت کی ضرورت ہے آخر میں اللہ تعالیٰ صلوہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں سے بھی نرخواست ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں مقرر کو دشتب ہوتا ہے اگر آپ کو بھی جانا ہے تو فوراں جائیے تو آ جائیے بیٹھ جائیے اپنے جگہ پہ اگلے مقرر ہے سید